اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر کڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے کوئی بھی چیز میں محارت حاصل کرنے کے لیے محنت اولین شرط ہے اس لیے انسان کو محنت سے کوشش سے اور سیکھنے سے بھاگنا نہیں چاہیے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسی ہی بیسیکلی پانچ ضروری چیزوں کے طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جو کہ نظامت کے فن کو سیکھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ لازم اور ملزوم ہے اگر آپ ان پانچ چیزوں پر عمل کرتے ہیں یا ان پانچ چیزوں کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد آپ اس فن میں محارت تامہ حاصل کر لیں گے انشاءاللہ تو چلی شروع کرتے ہیں نمبر ایک زبان و عدب کا گہرہ مطالعہ جب آپ نظامت کرتے ہیں تو آپ کے پاس بولنے کے لیے الفاظ اور تعریف کے لیے جملے اور اشعار اور جو ہے تاریخی مطالعہ یہ ساری چیزیں آپ کو زورت پڑتی ہے اس لئے عدبی کتابوں کا آپ کو گہرہ مطالعہ کرنا ہوگا بلکہ مطالعہ تو کسی بھی حال میں فائدے سے خالی نہیں ہے آپ جو کوئی بھی کتاب پڑھیں چاہے وہ سیرت کی کتاب ہو چاہے وہ جو ہے درس و تدریس کی کتاب ہو چاہے وہ جو ہے کسی اور فن کی کتابیں ہو کسی بھی فن کی کتاب کا آپ مطالعہ کریں مطالعہ تو ویسے بھی انسان کے لیے مفید ہے لیکن آپ بحیثیت نازم تو کس طرح کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ جو ہے اس میں زیادہ زیادہ سیرت اور تاریخ اور عدبی کتابوں کا جو ہے مطالعہ کریں تاکہ آپ کے پاس معلومات کا ایک زخیرہ ہو جائے اور آپ کو بولنے کے لیے جو ہے آپ کی زبان پر الفاظ آ جائیں اور ساتھ ہی جو شعرہ اکرام ہیں ان کے احوال ان کے اقوال اور ان کے اشعار آپ جو ہے ذہن نشی کرتے چلے جائیں اور ان کا انداز بیان انداز گفتگو یہ ساری چیزیں آپ کو عدبی کتابوں میں دیکھنے کو ملیں گی لہٰذا آپ جو ہے عدبی کتابوں کا جو ہے جو بڑے بڑے شعرہ اکرام گزرے ہیں جیسے اللہم اقبال رحمہ اللہ ہیں اور ان کے علاوہ بھی دیگر بہت بڑے شعرہ الحمدللہ گزرے ہیں تو ان سب کی کتابوں کا آپ جو ہے خصوصی طور پر متعلق کریں تاکہ آپ کے اندر جو ہے معلومات جو ہے کا زخیرہ جو ہے بن جائے الفاظ کا ایک زخیرہ بن جائے اور آپ جو ہے اس متعلق سے جو ہے جلاس میں جب آپ نظامت کر رہے ہیں ہوں تو آپ کے پاس الفاظ اور جملے اور اشعار اور جو ہے علم کی جو ہے کمی نہ ہو تو اس لئے عدوی کتابوں کا آپ کے لئے متعلق بہت ضروری ہے اب رہی کہ وہ کون کون سی کتابیں ہیں جن کا ہم متعلق کریں تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں گا یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارا پچھلا لکچر نہیں دیکھا ہے تو پھلیس ان لکچر کو ضرور دیکھ لیں اُدھرے میں بہت ساری چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ کوئی بھی لکچر مس نہ کریں خاص کر اگر آپ جو ہے نظامت کے فن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو ساری ویڈیوز میں ہم نے بہت ساری معلومات جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کوئی بھی ایک ویڈیو بھی آپ مس نہ کریں گے ٹھیک ہے اس لئے میں نے لکھ کر کے ان ساری چیزوں کو بتانے کی کوشش کی ہے تاکہ مجھ سے نہ مس ہو اور آپ سے بھی مس نہ ہو تو یہ پہلی چیزیں ہیں زبان و عدب کا گہرہ متعلہ آئیے نمبر دو پہ بات کرتے ہیں اور اس سے پہلے آپ سے میں گزارش کروں کہ دیکھیں ویڈیو دیکھنے کے بعد لازمی اس کو جو ہے لائک کر دیا کریں کم از کم لائک تو بنتا ہی ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ جو ہے ہماری حوصلہ آپزائی ہو اور ہم آپ کے لئے ایسی ہی روزانہ ویڈیو لے کے آتے رہیں تو دوسری چیزیں ہیں ناظرین شیرین کلام اور حاضر جوابی جی ہاں مٹھاس انسان کے اندر جس انسان کے اندر مٹھاس ہوتا ہے جس کی زبان میں مٹھاس ہوتا ہے لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں اس کو لوگ جو ہے اس سے محبت کرتے ہیں اس کو اپناتے ہیں اسی طرح حاضر جوابی بھی جس انسان کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے وہ جو ہے انسان جو ہے اس کا جواب جو ہے براہ دلچسپ ہوا کرتا ہے اور ایسے لوگوں کو لوگ جلدی بھولتے نہیں ہیں تو ایک نازم اجلاس کے لیے چونکہ پوری نظامت کی ذمہ داری ان کے سر ہوتی ہے اس لئے انسان کو شینی کلام ہی ہونا چاہے سخت کلامی سے لوگ دور بھاگتے ہیں غصہ جنجلاہت اور اسی طرح سے تکبرانہ الفاظ یہ ساری چیزوں سے انسان دور بھاگتا ہے اس لئے ایک نازم اجلاس کے لیے شینی کلام کا ہونا بہت ضروری ہے اس لئے حاضر جوابی کا بھی ہونا ضروری ہے کہ ایک شاعر آپ کے سامنے جب کلام کر رہا ہو یا اس کو داد دینا ہو تو آپ فوراً اس کے مطلب کے اور اس کے اشعار یا اس شاعر کی شخصیت کے تعلق سے آپ فوراً اس کا جواب دیں یا پھر اس کو دادو تحسین ایسا نہ ہو کہ وہ شاعر پر شاعر کہتے چلا جا رہا ہے اور آپ ابھی جوابی سوچ رہے اس کا جواب کیا دیں یا اس کو دادو تحسین کیسے دیں تو یہ چیزیں آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے شیری کلامی اور حاضر جوابی آگے بڑھتے ہیں نمبر تین پر بات کریں تبصرہ و تجزیہ کی خوبی پیدا کرنا نقد تبصرہ اور تجزیہ یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے اور بہت بڑی صلاحیت ہے ایک بہت بڑی خوبی ہے ہر کسی کے بس میں نہیں کسی پر نقد کرنا کسی پر تبصرہ کرنا کسی کا تجزیہ کرنا تو یہ جو ہے ایک فن ہے اور یہ ایک بہت بڑی صلاحیت ہے جو ہر کسی کے اندر نہیں ہوتی ہے اور اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ متعلقی زورت پڑے گی جیسے کی کوئی مقرر یا شاعر آپ کے سامنے تقریر کرتا ہے یا وہ شیر کہتا ہے اور اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے تو اب آپ نے جو تبصرہ کرنا ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے اس نے اگر کوئی تاریخی شیر کہے ہیں کوئی تاریخی بات کہی ہے تو آپ جو تذکرہ کریں گے اس پر جو تبصرہ کریں گے اس کا جو تجزیہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی ایک متعلقی زورت ہوگی اور ایک گہرے متعلقی زورت پڑے گی آپ کو اگر پتا ہی نہیں ہوگا یہ کن کا شیر انہوں نے کہا ہے یا پھر کس تاریخ کو انہوں نے اپنے اشعار کے اندر دھورایا ہے یا پھر وہ مقرر جو ایک سیرت پر تقریر کر رہے تھے اور سیرت پر تقریر کرنے کے بعد گئے اور آپ آئے آپ اس پر نقد کریں گے تبصرہ کریں گے آپ تو کس طرح سے کریں گے اور کس انداز میں کریں گے جبکہ آپ کو سیرت اور تاریخ کا متعلقی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کیوں یہ چیزیں جو متعلق سے آپ کو ملے گی سیرت اور تاریخ کی متعلق سے ملے گی اور بہت زیادہ متعلق کی زورت پڑے گی اور بہت زیادہ متعلق کرنے کے بعد ہی آپ جو ہے ان چیزوں کا جو ہے تجزیہ کر سکتے ہیں اس پر کوئی تبصرہ کر سکتے ہیں اس پر کوئی نقد کر سکتے ہیں تو یہ تیسری چیز ہے جو بہت بڑی خوبی ہے اور اس کو حاصل ہم کو کرنا چاہیے اگر ہم نظامت کے فن کو سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ نمبر تین ہے آئیے بات کرتے ہیں نمبر چار کی زخیرہ الفاظ کو اپنے اندر جمع کرنا جی ہاں آپ کے پاس جو ہے اتنے زیادہ الفاظ ہونا چاہیے بحثیت نظامت کہ آپ جب بول رہے ہوں تو آپ کو سوچنا نہ پڑے کہ اس کے بعد ہم کون سا لفظ جو ہے ان کی شان میں یا ان کی تعریف میں ہم استعمال کریں یا پھر کیسے الفاظ ہم استعمال کریں آپ کے پاس الفاظ کے زخیرے ہونے چاہیے الفاظ کی کمی نہیں ہونے چاہیے اور یہ الفاظ کے زخیرے آپ کو ملیں گے کہاں سے آئیں گے کہاں سے یہ بھی جو ہے آپ کو مطالعے سے ہی آئیں گے آپ جو ہے اردو کی کتابیں اور شورا کی کتابیں عدمی کتابوں کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو وہاں سے آپ کو اردو الفاظ ملیں گے اور وہاں سے جو الفاظ ملیں گے تو اس کو کوشش یہ رہی آپ کے کہ اس کو جو ہے آپ لکھیں بھی جو آپ کے اجلاس میں کام آنے والے الفاظ ہیں یا جو جملے ہیں ان کو آپ لکھتے جائیں اپنی ڈائیری پر نوٹ کرتے جائیں تاکہ آپ کو زہر اور مطالعہ کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جو چیزیں آپ کے کام کی ہو اس کو لکھ لیں تاکہ آپ اس کو بعد میں بھول نہ جائیں تو یہ الفاظ کے جو زخیرے ہیں یہ بھی آپ کو مطالعہ سے ہی آئے گا آپ عدوی کتابوں کا مطالعہ کریں گے شورہ کرام کے کلام کو آپ پڑھیں گے ان کی غزلیات ان کی شاعریات کی کتابوں کو پڑھیں گے تو وہاں سے آپ کو انشاءاللہ وہ چیزیں یہ چیزیں جو ہے الفاظ کے زخیرہ آپ کو مل جائیں گے تو یہ چوتھی چیزیں یہ بھی بہت ضروری ہے ایک ناظم اجلاس کے لئے تو آئیہ آپ بات کرتے ہیں نمبر پانچ کی خود اعتمادی یہ سب سے زیادہ ضروری ہے یہ جو چار میں نے ابھی آپ کے ساتھ ذکر کی ہے زبان و عدب کا مطالعہ ہے نہیں یہ جو ہے تبصرہ شیری کلامی حضرت جوابی یا پھر زخیرہ الفاظ ان سب سے زیادہ امپوٹینٹ ہے کہ اگر یہ باقیہ اوپر کی جو چیزیں یہ نہ بھی ہوں اور آپ کے اندر خود اعتمادی ہے تو آپ الٹے سیدھے جملے الٹے سیدھے الفاظ ہی صحیح لیکن آپ کے اندر اگر حوصلہ ہے خود پر اعتماد خود پر بروزہ ہے تو انشاءاللہ تعالیہ یہ جو ہے آپ کام کر گزریں گے خواہ آپ الٹے سیدھے ہی کیوں نہ کریں لیکن اگر آپ کے اندر یہ فن ہے زخیرہ الفاظ آپ کے اندر ہے تبصرہ تجزیہ کا تجربہ آپ کے اندر ہے خوبی آپ کے اندر ہے شیری کلامی حضرت جوابی آپ کے اندر ہے زبان و عدب کا گہرا مطالعہ آپ کے اندر ہے تو یہ اگر نہیں ہے خود اعتمادی نہیں ہے تو ان کا رہنا بھی بے فضول ہے ان سب کی موجودگی کہ ہونے کے باوجود خود جو ہے آپ کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے آپ کے اندر جو ہے وہ حوصلہ وہ حمت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے آ کر کے نیدر ہو کر کے بے باق ہو کر کے بول سکیں شیر کہہ سکے کسی کی تعریف کر سکے یا آپ جو ہے برملہ ان کے سامنے جو کسی چیز کا اظہار کر سکے اگر یہ چیز آپ کے اندر نہیں ہے خود اعتمادی تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں بہت ساری معلومات ہونے کے باوجود بھی ایسا محسوس ہوگا آپ کو کہ آپ کچھ نہیں جانتے اس لئے خود اعتمادی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ خود اعتمادی آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا دیرے دیرے اپنے شرم کو اپنی حیاء کو ختم کرنا ہوگا کہ ہمیں کسی سے شرمانہ نہیں ہے ہمیں ڈرنا نہیں ہے خوف نہیں کھانا ہے گھبرانہ نہیں ہے ہمارے اندر جو ہے گھبرات نہیں ہونی چھے گھبرات کمشکار نہیں ہونی چھے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے خود اعتمادی آپ کو دیرے اندر دیرے دیرے یہ چیزیں آپ کو پیدا ہوں گی یکا یک نہیں ہوں گی جب آپ چھوٹے سے جلسے سے شروع کریں گے چھوٹے سے پرگرام سے بولنا شروع کریں گے تو یہ دیرے دیرے آپ کے اندر جو خود اعتمادی برتی ہوئی چلی جائے گی تو یہ پانچویں چیزیں ہیں جو سب سے اہم ہیں تو ناظرین آج ہم نے سیکھا کہ اپنے اندر جو ہے زبان و عدب کا گہرہ مطالعہ کرنا چاہیے شریک علامی اور حاضی جوابی کی صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے تفسرہ اور تجیعہ کی خوبی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے زخیرہ الفاظ کو اپنے اندر جمع کرنا چاہیے اور اپنے اندر جو ہے خود اعتمادی پنے کے پیدا کرنی چاہیے اور فن نظامت کو سیکھنے کے لیے پانچو کی پانچو چیزیں جو ہے بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے تو ناظرین اب ہے باری آپ کو اس ویڈیو کو لائک کرنے اور شیئر کرنے کی تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور ہمیں کومنٹ کر کے جو ہے بتلائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگتی ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ ایک نئے انوان کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ